مستاذ صاحب فرمایا کر دیسے ان کوئی لمبیاں چھوڑیاں تقریران نہ کریا کرو بس گالو ہوئے جڑی اگلے دتوں ہاں گھٹ چھڑے آج سیکولارزم اور لیبرالزم کے بچے کہتے ہیں پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا تھا تو مستاذ اگرامی کی روح پرفتو سے مدد لے کر اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے بڑے پاکستان بنا رہے تھے تو ان کے بڑے انگریزوں کے کتے نیل آ رہے تھے پاکستان بنایا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اور آپ نے خود قائدی آزم نے آپ کو کہا کہ حضور میں پاکستان بڑھانا ہے پیسے دے ہو آپ نے فرمایا ساڑے گل اللہ ہے انہیں کہا ساڑے گل کتھو آنگے فرمایا میں تیرے نال معاہدہ انج نہیں کر رہے جو میں نور اللہ قادری کرتا ہے انج کر رہے جو میں سید زادہ کرتا ہے فرمایا میں سید زادہ ہوں میرا ہاتھ حضور کی جیب میں ہوتا ہے جتنے چاہیے ہم سے مانگ کر لے لیا کر اور جب قرارداد پاکستان پیش کرنی تھی قائدی آزم محمد علی جنہ نے تو قائدی آزم محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالیٰ علی سب سے پہلے لاہور میں آ کر حضرت داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکٹ پر حاضر ہوئے اور ساری دنیا کو بتایا چھوٹیاں چھوٹیاں گلہ نہیں وڈی تو وڈی بھی دعا منظور کروانی نہیں رب دے مقبول بندے کو اٹھو جاؤ رب تا دیا دعا میں قبول فرما چڑھنے گا اور بنا پھر پاکستان اور بنا کیوں تھا دو ہی باتیں تھی ایک تو اس میں مقام مصطفیٰ کا تحفظ ہو اور دوسرا نظام مصطفیٰ کا نفاظ ہو آج ستامن اسلامی ممالک کے سوئے ہوئے کھوڑے اسلام آباد میں جمع ہو کر کہہ رہے ہیں بلکہ ان کا حکمران جو مسلط ہوا وہ یہ کہتا ہے کہ فلسطین اور کشویر کے مسئلے پرامنا کام ہو چکے ہیں اگر استاذ اگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنواج آیات ہوتے حیات تو ہیں ہمارے دلوں میں ہیں ہماری سانسوں میں بس رہے ہیں تو استاذہ نے فرمانا سی کمینیاں پھر تصویہ کیوں پڑھتا ہیں دفعہ ہو جا جدو انہوں نے ناکام ہو چکیا ہیں ایک دن کے لیے پاکستان کا نظام امیر محترم حضرت حافظ سعید حسین غزوی دامت پر کہتو ملکت سیاہ کے حوالے کرو صبح سے پہلے تمہیں کشمیر بھی لے کر دیں گے اور آنے والا جمعہ بیت المقدس میں بھی ادا کریں گے شاید یہ ہے کہ آپ میں تسبیح نہ ہو بلکہ سکندرانہ ادائے ہو کلندرانہ جلال